حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں خوب مزے اور محبت سے گفتگو ہو رہی ہے ازان کی آواز آئی فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ازان سنتے ہی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تھے جیسے کہ کاننہو لم یارفنا کاننہو لم یارفنا جیسے کہ ہم کو پہچانتے بھی نہیں ہیں کہاں ہیں وہ خبیص لوگ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کا نکاح بذر یہ وہی ہوا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ظالم ہیں وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ کم عمر سے کچھا نہیں آپ سوچیں ساری زندگی جہاد میں گزری تلوار اور سامان جنگ اتارنے بھی نہیں پاتے تھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسری خبر دیہاد دوسرے دیہاد کی تیاری ہو جاتی یہ شان تھی آپ کی کہ گفتبو ہو رہی آزان کے آواز آئی ماں یہ عائشہ فرماتی ہیں کام نہ ہو لمیاردے سے ہم کو پہچانتے ہی نہیں اور دوسرا فائدہ کیونکہ خدا کو اپنے دین کو پھیلانا تھا عورتوں کے مسائل کو لہذا ان کے مموری سے اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ ان کے بعد ان کے ذریعے سے خواتین کے مسائل اور میرے دین اللہ کا دین پھیلے جو آنچہ محبشین لکھتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو اٹھالیس سال تک عائشہ شبیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھالیس سال تک بائیس سو حدیثیں دو ہزار دو سو حدیثیں پہاتی نہیں اور صحابہ پردے سے پڑھتے رہے کامیہ نے بھی جب آتی بھی ہج کرنے تو پردہ لگ جاتا تھا خواتین تو سام پاس بیٹھ جاتی تھی صحابہ پردے سے باہر بیٹھتے تھے آپ بتائیں اگر سب بڑھی بڑھی شادی آپ فرماتے سب قبروں میں سے لے جاتے ہیں تو خدا قدیب کیسے پہتا یہ ظالم علم کی ان کو علم کی ہوا بھی نہیں لگی ذرا سی باتوں میں بس کہتے ہیں یہ مشتش رقین کے چکروں میں آ جاتے ہیں اٹھالیس سال تک یاد رکھ لو اٹھالیس سال تک عائشہ شبیخہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دائیس سو حدیثیں دو ہزار دو سو حدیثیں ہمیشہ پہاتی رہے ہیں اور ان کے شاگردوں میں دو سو ہر وقت کہتے ہیں اسے صحابہ و تابین پڑھتے رہتے تھے ہر وقت